جو فائر وال کی بات کی جا رہی ہے تو نہ تو ٹویٹر ہمارے کنٹرول میں ہے نہ فیش بوک ہمارے کنٹرول میں ہے نہ ٹک ٹاک ہمارے کنٹرول میں ہے اسی طرح سے دیگر بھی جتنی ایپس ہیں وہ ہمارے کنٹرول میں نہیں ہیں وہ فارن ڈیولپٹ ایپس ہیں تو اس لیے یہ کہنا کہ ہم یہ فائر وال لگا کے ہم کوئی ہیش ٹیک گلا کر لیں گے ان پر یا پھر ہم کسی ایک پرسن کا یا کسی پولیٹیکل پارٹی کا ہم سوشل میڈیا اکاؤنٹ بین کر لیں گے تو مجھے یہ ممکن ہوتا ہوا اس لیے نظر نہیں آ رہا کہ یہ تھرڈ پارٹی کی انٹر فیرنس کیا فیس بوک اور یوٹیوب یا پھر آپ کا ٹویٹر وہ اس کو مانے گے یا نہیں مانے گے جو ہائی کورٹ میں ثابت نہیں کر سکے وہ سپریم کورٹ میں جاگہ ثابت کر سکے ہائی کورٹ میں تو دیکھیں ایف وی اے کی ٹیم اتنا بیک فٹ پہ چلی گئی کہ جو سزائیں دلوائی خود ہی پھر مان لیا کہ وہ ٹرائل ٹھیک نہیں تھا اس لیے اب آپ اس کو ری ٹرائل کے لیے بھیجتے ہیں مجھے بتائیں کہ یہ کتنی قابل ٹیم ہے کہ اس کا تین دفعہ تو ٹرائل ہو چکا ہے ایک دفعہ پہلے ختم ہوا جسٹس میاں گل حسن اور انگذیب نے کیا پھر دوسری دفعہ ہوا پھر اب یہ تیسری دفعہ ٹرائل ہوا تھا جب یہ سزائیں سنائی گئی تھی تو اگر ان کے پاس اتنے ہی سولیڈ ایویڈنس تھے تو اس ٹائم انہوں نے جب ان کو تین دفعہ موقع ملا ٹرائل کورٹ میں اس ٹائم انہوں نے کیوں نہیں پیش کیے کہ آپ یہ کوئی جادو کی چھڑی لے آئیں گے جو قاضی فائز عیسی صاحب کے سامنے رکھیں گے اور پھر یہ ساری جو ہے وہ یا تو ہائی کورٹ کا فیصلہ کا لدم ہو جائے مجھے ویسے ہوتا نظر نہیں آرہا جیسا کہ آپ کے علم ہے کہ موجودہ حکومت اس کے پر الزام ہے کہ یہ حکومت جو ہے فارم فاری سیون پر قائم کر رہا ہے جس کی بنیاد پر بنے والی تنقید اور الیکشن کمیشن پر جو ہے تنقید بھی چڑھ رہی ہے اور یہ جو الیکشن ٹربینورز ہیں بھی کر معمولات ہیں بہت یعنی کے صورتحال گنبیر ہے جس کو رکنے کے لیے حکومت نے ایک فائر بال جو ہے وہ لگانے کا فیصلہ کی ہے اور آہ یہ فیصلہ آہ ویسے تو حکومتی صدا پر سامنے نہیں ہے لیکن اس کا آہ ڈینائے بھی کسی نے نہیں کیا اور اس حالے سے یہ بھی خبریں ہیں کہ چالیس عرب سے زائب جو ہے اس کا بجٹ رکھا گیا لیکن یہ فائر وال جہاں پر کام کر دی ہے اس ملک کا نام چین ہے اور چین میں جو ہے کیا یہ فائر وال جو ہے واقعا اس طرح ایفیکٹیو ہے بھی سے یا نہیں اور اگر پاکستان میں اگر اس کو انسٹال کیا جاتا ہے تو کیا سوشل میڈیا مکمل طرح پر بلیک آؤٹ ہو جائے گا اور کیا یہ جو آہ مختلف آوازیں ہیں کیا آوازوں کو کنٹرول کیا جائے ساتھ اس پر بات کرنے گیرے میں ساتھ محمد عمران موجود ہیں آہ پر جنرلسٹ بھی ہیں اور آہ خود ہی ہے خود ایک اچھا خاصہ ارسال ہے گزارا ہوں میں چین میں اور ان کا اپنا پرسنل ایکسپیرینس کیسا ہے آہ ویلکم اپنا محمد عمران کیسے ہیں الحمدللہ تینکیو ناظر اچھا یہ بتائیں کہ یہ جو ایکسپیرینس کرنا چاہ رہے ہیں مجھے تو نہیں پتا کہ بجٹ زیادہ ہے پیسے زیادہ ہیں پیسے تو ہم قرض کی لے کر مہتے ہیں اب یہ جو فائر وال لگانے کا فیصلہ کر کیا ہے تو اس کے کتنے افیکٹیو ہوگا یا نہیں ہوگا اور چین میں آپ کا ایکسپیرینس کیا رہا ہے آہ تینکیو ناظر جو فائر وال کی کہانی ہے کافی سارے اب میں اس میں ڈسکشن کی ہے ٹویٹر پہ بھی باقی جگہوں پہ بھی لوگوں کو اس حوالے سے آگاہ کیا ہے کچھ بنیادی چیزیں ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا آہ جو شاید میں پہلے اس حوالے سے گو وال افیکٹ ابھی تک میں نے شیئر نہیں کیے آہ دیکھیں فائر وال وہاں پہ آپ کی سوٹیبل ہو سکتی ہے جہاں پہ آپ کی جو ایپس ہیں وہ لوکلی ڈیویلپٹ ہوں آپ دیکھیں یہ چین کی مثال دی جاتی ہے کہ چین میں فائر وال کام کر رہی ہے تو وہاں پہ لوگوں کے پاس آپشنز بھی ہیں لوگوں کے پاس ویچیٹ ہے آہ لوگوں کے پاس ایون جو ٹک ٹاک لوکل ورجن ہے اور جو بیدو ہے اور دیگر ایپس لائیکی ہے آہ جو دیگر ایپس یہ ساری چین میں استعمال ہو رہی ہیں وہ ساری چائنیز ڈیویلپٹ ایپ ہیں وہاں پہ اگر ان ایپس پہ کوئی فیلٹر لگائے جاتا ہے کوئی فائر وال لگائی جاتی ہے کوئی مواد روکنے کے لیے ہیش ٹیگنگ کی جاتی ہے جس کو ڈیپ سرچ کہا جاتا ہے وہ اگر ڈیپ سکریننگ کی جاتی ہے تو ان کے لیے یہ اس لیے پاسیبل ہے کہ وہ لوگلی ڈیویلپٹ ہیں پورا سافٹ ویر ان کے اپنے کنٹرول میں ہے جبکہ پاکستان میں جو فائر وال کی بات کی جا رہی ہے تو نہ تو ٹویٹر ہمارے کنٹرول میں ہے نہ فیش بوک ہمارے کنٹرول میں ہے نہ ٹک ٹاک ہمارے کنٹرول میں ہے اسی طرح سے دیگر بھی جتنی اپس ہیں وہ ہمارے کنٹرول میں نہیں ہیں وہ فارن ڈیویلپٹ اپس ہیں تو اس لیے یہ کہنا کہ ہم یہ فائر وال لگا کے ہم کوئی ہیش ٹیک گلاک کر لیں گے ان پر یا پھر ہم کسی ایک پرسن کا یا کسی پولیٹیکل پارٹی کا ہم آہ سوشل میڈیا اکاؤنٹ بین کر لیں گے تو مجھے یہ ممکن ہوتا ہوا اس لیے نظر نہیں آ رہا کہ یہ تھرڈ پارٹی کی انٹر فیرنس کیا فیس بوک اور یو ٹیوب یا پھر آپ کا ٹویٹر وہ اس کو مانے گے یا نہیں مانے گے ایک میں آپ کو دلچسپ مثال دیتا ہوں آپ بھی اس سارے معاملے میں جڑے رہے ہیں کہ جب خادم رزوی کا معاملہ آیا تھا اور یہ کہا گیا تھا کہ تحریک لبیک پاکستان اور خادم رزوی کو سوشل میڈیا پہ چونکہ وہ پلیٹ فارم زیادہ یوز کر رہے تھے تو پھر فیس بوک کے ساتھ مل کے حکومت پاکستان نے ان کا مواد فیس بوک سے ریموو کروایا تھا اور وہاں پہ چونکہ ایک ریلیجیس ایکسٹریمیزم کی بات تھی مذہبی انتہا پسندی کا ان پر الزام لگایا گیا تھا تو اس لیے فیس بوک نے بھی حکومت پاکستان سے تب یہ تعاون کیا تھا اور جتنا بھی مواد ابھی تک اگر ہم خادم رزوی کا پورا نام لکھتے ہیں خادم حسین رزوی تو وہ پوسٹ آپ کی فیس بوک پہ بین ہو جاتی ہے فیس بوک اس کو ہٹا دیتا ہے ایون کہ آپ کے کامنٹس بھی جو ہیں وہ رسٹرکٹڈ ہو جاتے ہیں یہی چیز آپ کو ٹک ٹاک پہ بھی دیکھنے کو ملتا ہے کہ اگر آپ ہیش ٹاک خادم رزوی لکھ کے کوئی بھی چیز پوسٹ کریں گے تو ٹک ٹاک اس کو کمیونٹی وائلیشن میں ڈال دے گا اور آپ کی وہ چیز ریموو کر دے گا لیکن یہاں پر جو ایک اوورال ہمیں سینیریو نظر آ رہا ہے کہ وہ تحریک انصاف کے جتنے کارکنان ہیں یا ان کے سوشل میڈیا ایکٹیویسٹ ہیں ان کی پوسٹ کو روکنے کے لیے یا سلو کرنے کے لیے یہ ساری چیزیں لانے کی کوشش کی جا رہی ہے تو پولیٹیکل ایکٹیویزم کو تو دنیا بھر میں کوئی بھی اس پولیٹیکل ایکٹیویزم کو روکنے کی ہمایت نہیں کرے گا تو درست ہے تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یعنی کہ یہاں پر یہ ایپس یہاں یہ جو فائر والے برک نہیں کر سکے گی اور جس طرح لوگ ایپین کا استعمال کرنے ہیں یا مختلف ایسی ایپس کا استعمال کرنے ہیں جس کے ذریعے اگر یہاں پر ایکس بین بھی ہے تو اس کے موجود وہ چل بھی رہی ہے اور ہمارے بزراء بھی چلا رہے ہیں اس میں ٹویٹ بھی کر رہے ہیں اور کومنٹ بھی کر رہے ہیں اور یہ سلسطہ چلتا رہے گی ایسا ہی ہے آپ دیکھیں کہ اگر اس کے لیے ہمیں لانگ ٹرم سوچنا پڑے گا کہ پہلے تو آپ اپنی عوام میں آپ نے یہ سوچ ڈیویلپ کرنی ہے کہ وہ لوکلی جنریٹیڈ لوکلی ڈیویلپ جو ایپس ہیں عوام اس طرف آئیں جب آپ چین کی مثال دیتے ہیں تو آپ یہ کہہ دینا کہ جیسے چین کر رہا ہے ویسے ہم کریں گے تو چین کی اس کے پیچھے پوری سرگل ہے آپ دیکھیں کہ جو چائنہ کی میجورٹی عبادی ہے وہ ویچیٹ یوز کرتی ہے وہ اپنی گورنمنٹ پر ٹرسٹ کرتی ہے کہ اگر ہم اپنی گورنمنٹ کو کوئی ڈیٹا اگر وہ لے بھی رہے ہیں ہمارے اس ویچیٹ سے یا پھر دیگر ایپ سے تو وہ ہمارا ڈیٹا میس یوز نہیں ہوگا یہ جو گورنمنٹ اور ان کے شہریوں کا آپس میں انڈرسٹینڈنگ ہے جو گورنمنٹ اور شہریوں کی آپس میں ایک ٹرسٹ کا رشتہ ہے کہ آپ پرائیوٹ آڈیوز لیگ ہو جاتی ہیں ویڈیوز لیگ ہو جاتی ہیں یہاں پر تو لوگوں کے ساتھ جو ہشر نشر ہم نے دیکھا ہے پیچھے دو سال وہ آپ کے سامنے ہیں اگر وہی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جب آپ اس طرف جانا چاہتے ہیں فائر وال کی آپ بات کرتے ہیں دوسری چیزیں کرتے ہیں تو پہلے آپ کو یہ چیزیں کرنی پڑیں گی آپ پہلے لوپلی آپ اپنی آئی ٹی سیکٹر کو اتنا ایڈوانس کریں اور لوگوں کو اس چیز پہ امادہ کریں کہ بجائے اس کے کہ وہ ایک بیرونی ایپ فیس بوک یوٹیوب یا ٹویٹر استعمال کے وہ لوکلی ایپ استعمال کر رہا ہے یہ جو آپ ایک سکیچ کھیچ رہے ہیں وہ اس طرح بن رہا ہے کہ جیسے ہمیں فاران انترمین کا کوئی مسئلہ ہے باہر سے کوئی ایسی چیز ہے جو ہماری سلامتی سے جوڑے امور پڑے ڈسٹرم کر رہے ہیں لہٰذا لوکل جو لوگ ہیں وہ لوکل اس پر استعمال کر رہے ہیں یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ ایک حکومت ایسی فارم کی گئی ہے بلائی گئی ہے جس کے اوپر لوگ اس کو تسلیم نہیں کرتے وہ یہ کہتے ہیں ان کا یہ خیال ہے کہ ان کے ووٹ کے اوپر ڈاکہ پڑا ہے اور اس ڈاکے والی حکومت کو وہ تسلیم نہیں کرتے ہیں بیسیکلی تو یہاں پر ایشو کوئی دوسرا ہے جس کو وہ روکنا چاہتے ہیں اور عوام کو منع کرنا چاہتے ہیں عوام کیوں لوکلی اس اس چیز کی طرف آئے گی کہ جس کو وہ مانتے ہی نہیں دیکھیں نادیر آج کل ٹکنالوجی کا دور ہے آپ اگر آپ نے ٹویٹر بند کر کے دیکھ لی ہے نا لیکن ٹویٹر اتنی ایک آپ کی مجبوری بن چکی ہے کہ آپ کے وزیراعظم پاکستان وہ ویپین لگا کے ٹویٹر یوز کر رہے ہیں کیا پھر عوام کوئی مطلب ان کو نہیں پتا کہ ultimately جو alternative چیزیں ہیں وہ کیسی ہیں یا اس کو ہم کیسے استعمال کر سکتے ہیں آپ عوام کا جو ازادی اظہار رائے کا بنیادی حق ہے آپ اس کو کسی فائر وال کے تھو نہیں روک سکتے اور آج کل انٹرنیشنلی نیشنلی آپ کو اتنی apps available ہیں آپ دیکھیں جو ٹک ٹاک ہے وہاں پہ آپ چند سیکنڈ کی ویڈیو لگاتے ہیں اس کے ملینز میں ویوس جاتے ہیں اور اس کا جو impact ہوتا ہے وہ آپ نے آٹھ فروری کے انتخابات میں بھی دیکھا کہ کس طرح سے ایک آم میجورٹی آف پیپل نے وہاں پہ جو ہوئی تھی کمپیننگ کچھ سانگز جیسے وہ ملکو کا گانا آیا تھا اور دیگر چیزیں تو اس میں آپ ایک جگہ پہ آپ کٹ لگائیں گے عوام دوسری طرف شفٹ ہو جائیں گے کیونکہ اس اس ٹائم پاکستان میں کافی ساری apps ایسی ہیں جہاں پر لاکھوں کی تعداد میں اس کے پاکستانی users ہیں اور وہاں پہ ایک ہی mindset کیونکہ آپ عوام کے mindset کو آپ اس طرح سے نہیں change کر سکتے کہ آپ اس چیز کو بند کر دیں ایک رحمان ملک فارمولا جو آپ کو یاد ہوگا کہ جہاں پہ آپ سے کچھ control نہیں ہو رہا تو پھر آپ موبائل فون بند کر دیں signals بند کر دیں تو اگر آپ یہ کہیں گے کہ ہم ٹویٹر بند کر دیں آپ نے ٹویٹر بند کر کے دیکھ لیا آپ نے عوام کی رائے کو آپ تبدیل نہیں کر سکے ویسے بھی ایک لمبی سیریز ہے اگر آپ دس اپریل دو ہزار بائیس سے دیکھیں اور آپ تک ایک بہت لمبی سیریز ہے کہ آپ عوام کے موڈ کو change کرنا چاہ رہے ہیں لیکن عوام کا موڈ ہمیں آٹھ فرمولی کو نظر آ گیا عوام ابھی تک بھی ادھر ہی کھڑی ہے جہاں پہ دس اپریل کی رات ہم نے دیکھا تھا کہ عوام جیسے سڑکو منیکلیت ہے ابھی تک وہی پر موجود ہیں تو یہ کسی بھی طرح کی firewall اگر آپ اس طرح سے کہ facebook پہ firewall انسٹال کر دیں گے openly میں آپ کو کہتا ہوں کہ وہاں پہ اگر آپ نے کہنا ہے کہ ہیش ٹیگ عمران خان اب یہ شو نہیں ہوگا تو ایسا ممکن مجھے نہیں لگ رہا اگر آپ کہتے ہیں کہ عمران آپ سائفر کیس کو بھی cover کرتے رہے ہیں پورے اسلام آئی کورٹ کے معاملے کو دیکھتے رہے ہیں اور اب یہ معاملہ سپریم کورٹ میں چلا کیا ہے چیف جسٹر صرف پاکستان نے اس کو سماعت کیلئے مقرر کر دیئے کیا آپ کو لگتا ہے کہ ایف آئیے کے پاس کچھ ایسی grounds ہیں کہ جو ہائی کورٹ میں ثابت نہیں کر سکے وہ سپریم کورٹ میں زیادہ ثابت کر سکے ہیں آئی کورٹ میں تو دیکھیں ایف آئیے کی ٹیم اتنا بیک فٹ پہ چلی گئی کہ جو سزائیں دلوائی خود ہی پھر مان لیا کہ وہ ٹرائل ٹھیک نہیں تھا اس لیے اب آپ اس کو ری ٹرائل کے لیے بھیجتے ہیں مجھے بتائیں کہ یہ کتنی قابل ٹیم ہے کہ اس کا تین دفعہ تو ٹرائل ہو چکا ہے ایک دفعہ پہلے ختم ہوا جسٹس میاں گل حسن اور انگزیب نے کیا ان کے پاس اتنے ہی سالیڈ ایویڈنس تھے تو اس ٹائم انہوں نے جب ان کو تین دفعہ موقع ملا ٹرائل کورٹ میں اس ٹائم انہوں نے کیوں نہیں پیش کیے کہ آپ یہ کوئی جادو کی چھڑی لے آئیں گے جو کازی فائزیسہ صاحب کے سامنے رکھیں گے اور پھر یہ ساری جو ہے وہ یا تو ہائی کورٹ کا فیصلہ کا لدم ہو جائے مجھے ویسے ہوتا نظر نہیں آرہا اٹال کے جو ہائی کورٹ میں جس طرح سے آپ دیکھیں کہ بریسٹر سلمان صفدر نے ان پر بڑی تنقید بھی ہوئی کہ اس سٹیج پہ آپ بجائے سزا کی موطلی کے آپ ڈریکٹ اپیل میں جا رہے ہیں ہو سکتا ہے کہ جو صورتحال ہے اگر خدا نہ خاصتہ عمران تھان کی جو کنوکشن ہے اس کو عدالت اپ ہیلڈ کر دیتی ہے اس کو برقرار رکھتی ہے تو پھر تو عمران تھان کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ ہو جانا تھا لیکن سلمان صفدر صاحب اتنے کانپیڈن تھے انہیں پتت تھا کہ یہ ٹرائل میں اتنی بڑے بلندرز مارے گئے ہیں وہ ہائی کورٹ میں سسٹین نہیں ہو پائے گا اس لیے انہوں نے ایک ایسا طویل دلائل میں ایک پوری کہانی کو ریکارڈ کا حصہ بنایا ہے اور وہ کہانی اب سپریم کورٹ میں بھی ریپیٹ کی جائے گی اور مجھے نہیں لگتا کہ یہ فیصلہ جو ہے اس کو کوئی ایف آئی اے کو سپریم کورٹ میں کوئی بڑی کامیابی ملے بیسے کے لیے یہاں پر بھی اپنے آپ کو زلیل کرنے جاری ہیں آپ یہ کہہ رہے ہیں آپ ان کی ٹیم دیکھیں نا آپ صرف سائفر کیس کو نہ لیں آپ عدد کیس کو بھی لیں راجہ رزوان جو ان کے راجہ رزوان عباسی ایڈوکیٹ جب ٹرائل کورٹ میں تھے تو وہ راتوں تک دلائل دیتے تھے جب معاملہ ہائی کورٹ میں گیا تو راجہ رزوان عباسی آپ کو کہاں نظر آئے ہیں عدد کیس میں بھی یہ ہے حامد علی شاہ صاحب وہ جج بھی رہے ہیں اور ٹیرین کیس میں بھی عمران خان کے خلاف وہ وکیل رہے ہیں اس کیس میں بھی پھر ان کو آگے کیا گیا پھر زلفکار صاحب ہیں آہ نکوی صاحب وہ ایف آئی اے کو ریپریزنٹ کر رہے تھے آہ تو ان کی تو اپنی ٹیم کو بھی اس طرح سے یہ ایک لگ رہا ہے کہ ان کو ٹرسٹ نہیں ہے کہ وہ جو ٹرائل کورٹ میں جو کچھ ہوا ہے وہ بڑی عدالتوں میں جب اس کے لیگل پوائنٹس اور لکناز جو ہے وہ ڈسکس ہوں گے تو وہ برقرار رہ پائے گا عدد کیس میں آپ دیکھیں پہلے انہوں نے کہا کہ جی میں فیملی کے ساتھ وقت گزارنے کے لیے جا رہا ہوں مجھے اتنے دن کی چھوٹی چاہیے پھر جب وہ معاملہ ہو گیا جج کو دوسرے کو شفٹ ہو گیا اب انہوں نے خاور مانے کا کی فردک جو ہے وہ وقالت کرنے سے انکار کر دیا اس سے پہلے آپ دیکھیں کہ جب خاور مانے کا درخواست گزار نہیں بنے تھے تو اس وقت ایک اور عام شہری کے ذریعے یہ درخواست دائر کرائی گئی تھی اور اس کیس کو آگے لے جانے کے لیے اس ٹائم بھی یہی جو لیگل ٹیم ہے وہ کش کر رہی تھی معاملات کو اگلی تاریخ جو ہے میں اس پر فیصلہ دوں گا فیصلے کے وقت آئے تو انہوں نے تھا کہ جی رضوان عباسی صاحبیہ ہم کے وکیل جو ہیں کچھ کہنا چاہے تو میں حاضر ہوں اس کے بعد جو بوال بچایا گیا اور اس کے بعد جج صاحب نے فیصلہ کرنے کی بجائے وہ سیلنٹک لیا سے فیصلہ جو ہے وہ چھوڑ کے چلے گئے جبکہ ناس ٹیم انہوں نے مسترد کی دیئے درخواست کہ آپ اس کو ٹانسپاری نہیں کر سکتے ہیں ناظر اس میں یہ ہے کہ جب عدالت فیصلہ محفوظ کرتی ہے اور فیصلہ سنانے کی جو تاریخ ہوتی ہے اس کے درمیان ایک گیپ ہوتا ہے کچھ دن کا گیپ ہوتا ہے وہ یہاں پر بھی ہم نے دیکھا کہ عدالت نے ایک ڈیٹ تھی کہ وہاں دن تک ہم فیصلہ سنائیں گے ان دنوں میں عدالت ایک آپشن چھوڑتی ہے دونوں پارٹیوں کے لیے کہ اگر آپ نے کوئی ایڈیشنل ڈاکومنٹ یا ریٹن آرگومنٹ جمع کرانے ہیں تو فیصلے کی تاریخ سے پہلے آپ وہ دے سکتے ہیں وہ تو انہوں نے کچھ نہیں دیے لیکن آہ کے سارا اس دن جو خواہر مانکہ نے کیا آہ وہ آپ کے سامنے ہے اور پھر جج صاحب کا بھی اس طرح سے آہ یہ اپنے آپ کو کیس سے الہدہ کرنا وہ سمجھ سے بالاتر ہے کہ جس طرح کی صورتحال چل رہی ہے اگر آپ نے کیس سے اپنے آپ کو الہدہ کرنا تھا جو ایک مہینہ پہلے ان کی درخواست آئی تھی آپ اس جسٹس ہے وہ چیزیں نہ ہوتی ہے تو کیا لگ رہا ہے کہ سیشن جد جو فیصلہ نہیں کر سکا جو پریشر برداشت نہیں جسے سکا وہ ایڈیشنل سیشن جد برداشت کریں گے دیکھیں یہ تو پھر ایک آہ وہ کہتے ہیں نا کہ ڈیڈ لائن ہو جائیں گی حدلیہ پہ اس طرح سے ہم کوئی کمنٹ نہیں کر سکتے ہاں بلکل پی ٹی آئی تو یہ چیز لے انہوں نے ہائی کورٹ میں یہ کہا ہے کہ ویسے اس کیس کو سیشن جج سے آپ ایڈیشنل سیشن جج کو بھیج رہے ہیں تو یہ ایک سمجھ سے بالاتار ہے چیز آہ کہ جو چیز ایک سیشن جج نہیں کر سکا تو کیا وہ آہ ایڈیشنل سیشن جج کر سکے گا اس میں پھر آپ کو چیزیں ریفلیکٹ ہوتی نظر آ رہی ہیں آپ دیکھیں کہ پہلے ایڈیشنل سیشن جج صاحب نے کہا کہ عید سے پہلے سزا موطلی کی جو دخواستیں ہیں اس پہ میں فیصلہ کر دوں گا بعد میں چیزیں سامنے آئیں کہ انہوں نے کہا کہ آج تو میں نے پھر آہ جیل کے وزٹ پہ جانا ہے تو اس کو اب ہم اگلے دس دن میں دیکھیں گے آہ دس دن کے اندر ہم اس کا فیصلہ کر دیں گے تو چیزیں نظر آ رہا ہے کہ لنگران ہو رہی ہیں نا کیونکہ باقی بھی ایک عمران تھان کا جو بڑا ایک کیس پینڈنگ ہے آہ الکادر ٹرسٹ والا ہا اس میں اب ایک نئی تھیوری بھی آئی ہے تو یہ ایک لمبی سٹوری ہو جائے گی میرے خیال میں آہ تو اس کو ہم پھر کسی دن دسکس کریں گے سمیٹھ سے بھی سمیٹھ دے جائیں تاکہ پتہ چلے گی عمران خان یہاں پر ادھر سے بھی ہوتے ہیں تو عمران کا جو ٹرائل چل رہا ہے وہ کیا لنگران کا مقصد یہ ہے کہ تاکہ الکادر میں کچھ سزا ہو جائے دیکھیں ابھی تک تو ان کے پاس کوئی ایسی چیز تھی نہیں کہ جس کو صالد چیز بندہ کہے کہ اس پہ عمران خان کو سزا دے سکیں اس کے بعد جب آہ ملک ریاض کا سٹیٹمنٹ آیا تو چیزیں پھر ایک دم سے نہ ان کے ہاتھ سے نکلتی ہوئی نظر آئیں اب یہ چیزیں چاہ مگوئیاں سٹارٹ ہو گئی ہیں کہ وہ ایک جو ملک ریاض کی سٹیٹمنٹ تھی وہ ایک ٹرائپ بھی ہو سکتی ہے کہ ایک طرف وہ سٹیٹمنٹ آئی دوسری طرف ان کے دفتر پہ چھاپا مارا گیا تو اگر وہاں ان کے دفتر سے کوئی ایسی فائلیں ملی آہ کہ جس سے جو یہ زمین کا ٹرانسفر ہے آہ آہ القادر ٹرسٹ کو اس میں کچھ چیزیں اس طرح کے سامنے آ گئیں تو پھر عمران خان کے لیے مشکل ہو سکتی ہے اور پھر ایک یہ چیز بھی ہے کہ آہ بیریہ ٹاؤن کے کوئی سینئر حکام ہیں وہ بھی نیب کی کسٹرڈی میں ہیں اگر وہ بھی گواہی کے لیے تیار ہو جاتے ہیں اور اس قسم کی کوئی گواہی دے دیتے ہیں تو ٹرائل کوٹ میں عمران خان کے لیے مسئلہ ہو جائے گا لیکن پھر وہ چیزیں جب آگے آئیں گی ہائی پورٹ میں تو اس وقت یہ چیزیں کس حد تک ریلائبل ہیں یا وہ کس حد تک سٹینڈ کر پاتی ہیں وہ بات کی کہانی ہے لیکن ابھی عمران خان چونکہ آہ ان کے جیل میں ان کو زیادہ عرصہ تک جیل میں رکھنے کی پلاننگز کی جا رہی ہیں اور نیب میں مزید بھی ان کے خلاف انگوائریاں کھل چکی ہیں توشہ خانہ پہلے الیکشن کمیشن میں نکلا اس میں سزا ہوئی پھر نیب نے اپنا توشہ خانہ آہ کیس چلایا اور آپ کو اس کو دیکھیں کہ توشہ خانہ ایسا کیس بنایا نیب نے کہ ٹرائل کوٹ میں تو گواہیاں پیش کی سارا کچھ ہو گیا لیکن جب وہ سزا موطلی کی بات آئی تو تیس سیکنڈ نہیں لگے ہائی کوٹ میں وہ سزا تیس سیکنڈ سسٹین نہیں کر پائی اور نیب کے وکیل نے بھی کہا کہ ہمیں یہ سزا اگر آپ موطل کر دیتے ہیں تو ہمیں اس پر کوئی اتراز نہیں ہمجد برویز کے یہ وہاں پہ ہائی کوٹ میں آرگومنٹس تھے اور پھر وہ ختم ہو گئی اب اس توشہ خانہ کو ایک نئے اینگل سے لے کر آنے کی کوشش کی جا رہی ہے تو ابھی جو ہے وہ کہانی باقی ہے عمران خان بہت شکریہ آپ کا تفسیل ہی ہم نے وقت لیا تو انشاءالہ لازلین اپنی قیمتی فیڈ پیسے ضرور کا کیجئے گا انشاءالہ دیجئے اللہ حافظ